اسلام کی کیا بات ہے پھولوں کی برسات ہے حبیب اسلام ایک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے اللہ الحمدللہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا انہ دانا اللہ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہو يصلون علا النبی یا ایوہا الَّذین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد سارے بزرگ بھائی زوک شوک پیار محبتنا دروشری پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبر ایم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي اتعمهم من جوع وآمنهم من خوف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازمن لی شتا من انفسكم ازمن لکم الجنة سبحان ربک رب العزت عما يسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ سارے مل کیا کو اللہ 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 سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُرْسَلِينَ زرا زرا لٹھیا میں جگ سارا سانی آم نہ دے کوئی لال دا نہیں سبحان اللہ تُل جائے ترازو دے اندر تُل جائے زمین آسمان ستے مل ساڑے سنے مدنی پاک دیکھ والدہ نہیں اللہ کلیم جو قرآن حدیث کو نہ کافی سمجھے اوہ کوئی بیٹا یار حلال دا نہیں اللہ وَحْدَهُ لَا شْرِيكُ کَلَّا دُوچہ کوئی اللہ سُنے دے نال دا نہیں ہر قسم دی حمد و سنہ تعریف کبریائی بڑھائی اللہ تعالی وست خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام آزم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وآسلم تھے تھوڑے جے وقت دے اندر میں تو انہوں ایک حدیث سنا کے تو دعا کرانگا ایک حدیث دے اندر چھے سبق نے اور سوڑے فرمایا ہے لوگو تسی میں محمد کریم رعوف الرحیم رحمت للعالمین چھے چیزیں دی گرنٹی دے ہو زمانہ دے ہو میں محمد وانوں جنت دی زمانہ دے گرنٹی دے بات سمجھا رہی ہے سارے ویر ارادہ بنا لگو کہ وہ چھے چیزیں اسے یاد کر کے تو پھر دعا کر لیں دے چھے مسئلے بہت آسان آواز پھر دعا کر دیں اللہ جتنے ساڑے دوست چل کے آئے نے جتنی طلبات طلبات یہ تھے پھر دن اللہ سارے نوں ساڑے محسنین نوں ساڑے بزرگانوں سب نوں اللہ دارین دی فلا نجات کامیابی کامرانی نصیب فرما ازملو لی شدہ من انفسکم ازملکم الجنہ تسی میں محمد کریم نوں چھے چیزیں دی زمان نہ دے ہو میں توانو جنہ دی گرنٹی دین او چھے چیزیں کدہ دی آئے خرچہ وینی ہوندہ تچرچہ جنہ دے چوندہ تیمی سرفنی ہوندہ تجنت فری مل دیے نہ تیم دے نہ پہندے نہ پیسے لانے پہندے آسان واز اس تو سوکھا اس تیم دے اندر میں توڑے ساری تبو دو کوشش کاوش محبت نوں بے کیا تو میں اکا دوستہ نوں ازمیشت نہیں پاندے واز کرنے لیکن صرف تھوڑا جیا بات بیان کرنی ہے ایک حدیث سنا دینی ہے تاکہ اس سواب اچھ اس پروگرام اچھ توڑا میرا ساری اندہ اللہ پاک عجر اور سواب سنو عطا فرماوے اللہ ساڑی حاضری لیکھ دے وے جنت کنوں ملنی ہے وے کیا جے جنت کنوں ملنی ہے قولو قولا سدیدہ قولو لینہ سے حسنا اللہ فرما دے لوگو خیال کرو جنت لینہ چاندے ہو تو جھوٹ نوں چھڑ دے ہو سچ نالتی کو چیڑ ہی اُلٹا بدھے دا تریڑ ہی پانی گلے دا ریڑ ہی اچھے ٹیوے ویرانوے مان نکر ہی دنیا دا اے دنیا دال نہ نیسے توں اے دنیا چار ڈیہاں دیے ویچ کبر دے دے رے لے سے توں جنت انہوں ملنی ہے اُس دکوں ایزا حد دستم سچ تے جانوی چلی جاوے چھاتروں نہیں چڑنا اللہ پاک نے دنیا واجانو سمجھایا قولو قولن سدیدہ بولو سچ بولو سدہ بولو صاف صاف بولو تاکہ صاف ستری سچی بات اللہ نو بڑی پسند ہون دوسرا مسئلہ پڑھئے وَأَوْفُو اِزَا وَعَدْتُمْ جِسْتَمْ وَعْدَا کرو تَبَقَّا کرو سچا کرو حقہ کرو جنت ملے گی الَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْتَا اَوْلَوْا اَوْلَوْغُو خِيَالْ كَرُو اللَّهِ نَي پُخْتَوَا دِدَا حُکُمْ قُرْآنِ دِتَا مُسْلِمَا نَا دِیئے شان بڑھئیے تُسْحِ سَچ بُلُوْگِ تَجَنَّتْ مِلے گی کتنے فساد ہوں دن جھوٹھی بات نال کتنے فساد ہوں دن وعدِ خلافی نال تھانے بند ہو جانگے دنیا دیا کچیریہ دا رش بند ہو جائے گا ہسپتال لندے سارے اخراجات بج جانگے جدو بندے سچ بُلنگے وعدِ دے بکے ہو جانگے اوفو بِالآہد ان اللہ دا کانا مسئولا وہ لوگو خیال کرو اللہ پاک نے توڑ دے دے کتنا فضل فرمایا ہے اللہ دی آتامہم توانو کھانے دی جرسے اللہ نے توانو کھانا دیتا و آمانہم من خوف توانو ایک ایک دا ڈرسی اللہ نے توانو ٹکانا دیتا کھانا میں دے دیتا ٹکانا میں دے دیتا تو آجے بھی تُسی نہ سچ بول دے ہو نہ بات دے دے پکے رہن دے کیری دلیا دندر بیماری لگی بندہ ہوئے مسلمان توانو کھانا دے دھیانی ناؤں میں کتنیا باتاں سیاد کر لیا ان دو کتنیا دو میرا بھائی کدے میں اللہ اکبر اللہ دا بھی ہوت کدے توجہ بھی کر کے کہ دین کتنیا سانے وڈے دل اللہ اکبر زیادہ ٹیمہ لیواز بندیاں نویات نیران دے تھوڑیاں تھوڑیاں باتاں کدے اللہ اکبر دو دو باتاں سڑا کے میں دعا کر لینا کدے چار چار باتاں سڑا کے دعا کر لینا اے حدیث یاد کر لے جنت انہوں مل لیے وعدو ازاعت من تم تیسری بات ہے جیرا امانت دیاں پاسداریاں کر دے کی کر دے جنہ جنہ خیالت گتی اے لے دیش کے لائے اے لے سنت بن جاوے جی جنا بڑا جتنا بڑا دین دا ٹھیکے دار بڑے جتنا تکوے دا ڈپو بڑے جتنا اپنے سونے نہ رکھ در آوے اللہ نے جنت نی دے نی جنت انہوں مل لیے جے امانت دی پاسداری کی تھی دسو امانت دیا کتنیا پاسداریاں کر دے اے قرآن امانت اے مسجد امانت ایمان امانت پتہ لگ دا ہے سونے مدنی پاک نے کتنیا امانتا اے مجلس امانت اے دین امانت اے شریعت مدنی پاک دی امانت پتہ ایمیں لگ دا ہے جتنیا اے اولاد امانت اے پڑوسی امانت اے سارے دنیا دے معاملات امانت جنے جنت لنی اے امانت دیا پاسداریاں کر کتنیا باتا ہوگئے ہیں تین یاد بھی ہوگئے ہیں کیوں ہے بھائی تین باقی ہیں اس تو بات دعا کر لینے تاکہ کوئی فیدہ ہوئے لوگوں خیال کرو اللہ کی خیال کرنا ہے فرمایا اپنے اکھان دا بھی خیال کرو او مسلمانوں اپنے جسم دی حفاظت کرو گے تے جنت ملے گی پہلوان بندہ بنے سیعت مند بندہ بنے جنت اللہ نے دے دی فاکیزہ زندگیاں لینوں اللہ نے جنت دے دی گندی زندگی دے اللہ اکبر اللہ نے پوچھنے آمب کہندات پینڈ کہندی تیڑے ساڑے پینجنے ویچ جند کہندی جندی آکڑ جماں بیٹے وڈا غافل تو انسان نہیں اللہ سونے دے حق بھلا بیٹے روزے حچان زکاتہ تے نمازہ کر کزا بیٹے پھر انگیدہ حکم من کر دھاڑیاں پڑیاں منا بیٹے نبی سے ہی کون رسا بیٹے عمل تو کند والا بیٹے وڈا غافل تو انسان نہیں اللہ سونے دے حق بھلا بیٹے اللہ پاک اپنے بندے نوں مالک سمجھا رہے ہیں میرا بندہ تو اپنے دی سمدیاں ہفاظتہ کر تینوں میں جنت دینی ہے اللہ 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 کی میں ہفاظتہ کرنی ہے ذرا خور کرنا میرا جل کردے میں اپنے بیرات بھائیاں نوں اللہ اکبر کوئی بندہ کسے دا بندہ اپنے آب دا تو بند جاوے آپ نوں تو اگ تو بچا لے سمجھ دے ہو بات نوں سنو آب دا ہی پتا کوئی نہیں کتنی دیر ہوئی واز تکریر سن دیاں او بھائی اتھے تو ایک جگہ تے کھلو دے بس سا رہے تو ستے پہن کنوں بھی کھا رہے ہیں باقی بیشتی کھا رہے ہیں جل سے دی نا کھا رہی در در بہت ٹھیک ہے تیری میار بھانی اے تا سی سنا رہے ہیں چلو جرے جرے زندہ ہیں جاگ دے پہن چلو انہ دا کچھ فیدا ہوئے دلازار ہی نہ ہوئے کیا نہ ہوئے اصل بات ہے جیرا بندہ اللہ دی رضا وازتے کچھ سننا چاندہ ہے یا سنانا چاندہ ہے وہ اے نہیں ویکدہ نوٹ کتنے ہیں ووٹ کتنے ہیں وہ اے ویکدہ ہے کہ اللہ دی رضا سا حاصل کرنی ہے ایک بندہ بھی اگ تو بات جاوے ساٹے وازتے مسجد علیہ وازتے ساری دنیا وازتے کامیاب یہ ہے اور میں نے یقین ہے میری بیٹیاں بچے عورتاں اتو آتے تو زیادہ تعداد سننے کیونکہ بیبیاں دا مدرس ہے یہ زیادہ بیبیاں ہیں بچے ہیں آو پھر یاد کرلو واحفظو فروجکم اپنے جسم دی افادت کرو کی میں افادت کرنی ہے اللہ فرمان دے وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ جَدُو سَاڑھا بَنْدَا بَلُوغَتْ وَرَوَدَتْ مُحْسِنِينَ یُفْلِغُتْ ذَالِمُونَ وَلَكَدْ وَلَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا عَرَّعَا بُرَحَانَ رَبِّ اللہ فرمان دے سادہ جرہ بندہ اپنے جسم دی افادت کرنا چاند دے او تو پہلے دلائل ویک دے بُرَحَانَ رَبِّ پھر اے معاملہ سوچ دے کالت ہے تلق دفعو جا کہندہ اے یوسف نو کہندی اے کالت ہے تلق میری طرف تک اللہ دا پیارا یوسف پیارا کہندہ اے کالا ماذا اللہ او گندی اللہ تو ڈھر جا تیرا خامت تیرا شوہرد ات میرا بڑا موسند مربی اے اللہ پاک نے دنیا والا نو سمجھایا جیرا بندہ پاک دا من ہندہ اے او نا پاک دا منہ نو اللہ دنیا تے بھی عزت دیندہ ہے تا آخرت جی نا پاک لوگ جسم دی فاضت نہیں کیتی گندیاں مرزاں خون خراب ہو گئے ڈاکٹری پاس نہیں ہندی اندہ حال بن دیں بیکھ دیوں کسور ہون دن ضرور اپنے 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 کسور ہون دن ضرور ہون دن اس طرح تے قدرت سزا لی دین دی مالک جو سزا ماں ڈیر ہے اوہ بندے عجیب معاملہ دل اچھا بھائی اور چھیتی خدم کریے وَغُدُّوا بِسَارَهُمْ اس طرح کرو اپنی اکھاں چاہیا پیدا کرو کیا کرو یہ ہے پانچویں بات اکھے چھایا پیدا کرو جنت ملے گی موبیل چلا رہے ہو سکرین تے بیٹھے ہو نیٹ تے چلا رہے ہو بزار جا رہے ہو دنیا دن در جتے بھی زندگی بسر کر دے ہو پہلے اکھے چھا شرم تا ہیا پیدا کرو پھر جنت ملے گی وَقُفُو عَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھ نوں ظلم تو زیادتی تو روکو ورنہ اس طرح ہوئے گا اَزْظُلْمُ ظُلْمَاتُوِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ ظالم بندہ قیامت علی دن حالت اے بنے گی کہ ظالم بندہ اندھیرے دن در ہوئے گا کون ظالم ہے دنیا والا نے سمجھایا جیرے بندے نے اپنے ہاتھ نوں ظلم تو نہیں روکیا اپنی وسارت نوں حیاء نہیں دیتا اپنے جسم نوں ناپاک کی تو نہیں روکیا جس بندے نے امانت دیا خیانتہ کی تیا جس بندے نے وعدے دیا پاسداریاں نہیں کی تیا جنہیں سچ نہیں بولیا انہوں جنت نہیں ملنی اللہ تو دعا کر دے اللہ جتنے میرے ویر تشریف لے آئے نے جتنی دوستہ نے محنت کی تیئے کاوش کی تیئے کوشش کی تیئے اللہ سارے انہوں دارین دی فلا نجات کامیابی کامرانی نصیب فرما اللہ پاک ساڑے بھراہ ساڑے بھائی جتنے کوشش کر رہے ہیں مولانا زبیر صاحب اور انہوں نے رفقہ اور انہوں نے سارے زبیر مجیز صاحب دے جتنے ساتھی ہیں اللہ سارے انہوں جزائے خیر عطا فرما انہوں نے محسنین جنہوں نے ادارہ تعمیر کی تیئے اللہ اس ادارے انہوں ساڑے بچیاں انہوں اللہ انہوں حیاء عطا فرما دے اللہ انہوں پاکیزہ زندگی نصیب کرا دے یا اللہ انہا مشکل حالات جز سارے انہوں سچ بولن دی توفیق اطا فرما وعد دی پاس داری دی توفیق اطا فرما امانت دی پاس داری دی توفیق اطا فرما جسم دی حفاظت دی توفیق اطا فرما یا اللہ اکھہ میں شرم اطا فرما حتہ میں ش لحاظ اطا فرما فقیرانا آئے دعا کر چلے اللہ توانو خوش رکھے اللہ اکبر حیل تجا کر چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم فرمایا جی میں وادی دے اندر کملے لوگ پھر دن ایمے لوگ پھر دے پہن دن لوگو خیال کرو وادیاں دے اندر کملہ بڑھن کے نہ پھرے کرو اللہ پاک نے توانو زندگی دیتی ہے تو تسی کم از کم ایسے زندگی دے اندر اوہ کتاب پڑھو جن دے ہک ہک حرف دے بدلے اللہ سونا دے دس دس نیکیاں شیرہ نال کی مل لائے وزن کرو دس نیکیاں کس نال مل لیاں بیٹھے مسجدے چھو گھار کس دے شہر شہر یہ لیندہ اللہ دے بندے جن دے گھارج بیٹھے ہو انہیں کلام کتھو ناظر کی تھی اور شہر تو کدھو بلندے توانا لی کتاب بلند کر دین دی اندے ہی کک حرف دے بدلے اللہ سونا دے دس دس نیکیاں اندے فضائل کیا دسان چشمہ فیضان دا لوگو کلام اللہ دا قاسد تھی آجب رہی لہے کلبِ رسول پاک دے اس دیتہی تنزی لہے لازم اندی تامی لہے ساتھی یہ ہر مہدان دا ازا حد دا حدو کم ایو حد سرب ہو جی رہا تواندے بچو چاندہ ہے میں اپنے اللہ نال گفت کو گرہا کیا چاندہ ہے چاندہ ہے نا توانٹے بچو او میرے بھائی بلوچ آگے نے تو انہ دی انتظار واسطے دوستہ نے میں نے نہیں پتا سی بھی بلوچ صاحب آرہے ہیں میں سوچا جار ساتھی بچارے اینا نو ازمیش اجناب آئی یہ صبح جمعہ بھی ہے دعا کر دیں اللہ سنو سچا کلام سمٹر دی توفیق اتا فرما آمین جتنی میرے دوست آئے ہو ایدہ حد دا حدو کم ایو حد دیت رب ہو جی رات واندے بچو چھوٹا جاندہ ہے عربی جاندہ ہے عجمی جاندہ ہے بڑا جاندہ ہے مارد جاندہ ہے عورت جاندی ہے کیا پڑے اللہ نال باتا کرن کیا پڑے اللہ نال باتا کرن دیا آسان طریق ہے کہ اللہ دے کلام نو پڑے کیا پڑے قرآن نو پڑ کر نیک عمل ہر نیک عمل دا مٹنا پھل ایتو مننا پوسی آجیا کل نزدیک دیسے تیری سا دی منزل بہن سخت سنی دا روزہ شر جتے آدم بھی حیران دس تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ پاک نے کتنی شام بنائی کتنی مقام بنائیا اس پیارے کلام دا جس کلام نم اللہ پاک نے احتمام نال انتظام نال پیارے مقام نال اس طرح نازل فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَدَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ بھی زبان واللہ نے کس طرح دا بڑایا ہے وَلَا قَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ جدو مسجدیں چاہے کرو تو مطالبہ کرا کرنے قرآن سناو حدیث سناو قرآن سناو حدیث سناو ظلم اتنی ہوندہ ہے کہ بندہ شفارہ پاڑ کے سنا دے وے ایک پیسہ کوئی نہیں سڑ دا تو دو ڈوڑے پڑے تو اتھے پیسے سڑ لیں دے اللہ پاک بلوش صاحب نو حسیت کاملہ تا فرماؤے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیق وے کیا جیدرہ غور کری آجے سونا کلام اتنی مٹھڑا کلام ہے اتنی آلہ کلام ہے اتنی پیارا کلام ہے جس کلام نو بندہ اگر سمجھنا چاہوے نا يقول رب تبارک وتعالی من شغلہ اللہ پاک اساڑے بھائی خطیب پاکستان کاری یاسین بلوش صاحب نو سیحت کاملہ تا فرماؤے میں جنہی بات تو انہوں سنا رہے ہاں وہ بہت ہی آسان اور عام فام ہے کہ جتنی میرے ویر آئے ہوں قرآن نو پڑھو گے سنو گے تو دیکھا جدرہ ایک بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دیندہ ہے کیا کر دے؟ دوسرا سننا شروع کر دیندہ ہے یہ دو بندے سنا کے میں بات ختم کر لینا میرے علم اتنی سی کہ بھائی جاندہ بھی خطاب ہے کیوں بھائی؟ کیونکہ میں سمجھا بھی زبیر صاحب مجاہ صاحب تھک گئے ہیں وہ بھی سو گئے ہیں ساری دنیا سو گئی ہے باقی اسی بچ گئے ہیں کیوں بھائی؟ سچی گال آپ پھر جلسہ منڈو شروع کر دیں کیوں بھائی؟ اتنے کے لیے تھکڑا لگا لے اتنے زندگی دے تیس سال لگے پہن بندہ سنا وی رہی آئے سن وی رہی آئے سکھ وی رہی آئے سکھا وی رہی آئے بس دو باتاں میں سرانی ہیں دو بہت عظیم اللہ کرے میری بچیاں میرے بچے میرے بھائی میرے اللہ حکم بزرگ یہ یاد کر لیں ایک بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں کی کر دیں؟ قرآن دے اندر مشہول ہو گیا ہے دوسرا بندہ ہے وہ دعا کرنا شروع کر دیں دے کی کر دیں؟ ایک دعا کر رہے ہیں دوسرا قرآن پڑھ رہے ہیں عرش والا فیصلہ فرمان دے ہیں خالق بتا رہے ہیں مالک بتا رہے ہیں کعنات داتا بتا رہے ہیں دستگیر بتا رہے ہیں وَفَدْلُ قَلَامِ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ اللہ فرمان دے ہیں لوگ کو یاد کر لے ہو توسٹ شیر و شیری دے مطالبے کر دے ہو توسٹ کہانی آدھے مطالبے کر دے ہو توسٹ دنیا دے گھر تو مر تو چیزان دے مطالبے کر دے ہو توسٹ بندیاں دے کلامان دے مطالبے کر دے ہو نا کیتا کرو ایک مطالبہ کیتا کرو سنو مولوی اگر ساچنی آدھا تو پہلے مولوی نے دھکیج نہ ضرور ہے اللہ دی بارگاہ بچے چپ کر کے مندہ بیٹھ رہے ہیں ہاں یار جیوے اے آدھن چلو اوہے کر لئیے نہیں جیوے قرآن آدھے اوہے کرو جیوے سونے دا فرمان آدھے اس طرح کر لگو کی میں کرنا ہے غور کرو وَفَضْلُ قَلَامِ اللَّهِ اللہ دے کلام دی اتنا بڑی فضیلتیں کہ پرانوالا پر رہے ہیں وَفَضْلُ قَلَامِ اللَّهِ عَلَى سائرِ الْقَلَامِ قَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خلقی ہی جس طرح اللہ ساری مخلوق تُو افضلِ اس طرح اللہ دا کلامی ساریاں زبانہ تے کلامہ تبولیاں تے شہر و شہریاں تُو پر تُو اپنے کسے نہیں سکھایاں تو سیتھ پڑھ پڑھ کے آنکھو اے انہوں ڈوڑی اللہ نو بٹھاؤ انہوں آنکھو قرآن سناوے کی کرے جہاں اللہ تے کیامت دی نشانی ہے میں نوکہ تے کتے در لگ دے اس چیز دا کیا کہ اللہ ساروں نہ پھار لہوے کہ پڑھ پڑھ کے سفید وال کی تے نہیں تو جی میں مارکا دیا نوے کر لینا ہوں سارے جیلانکنوں پہلے غرق تیسی ہی مولوی دا بیڑا جے پڑھ قرآن نہیں کیتا ہی تے کورت سچ دا نکھیر جس بچی نوے کھو جس بچی نوے کھو وہاں دے بابا دو شیر سنا دے کیا کر دے بچے کہ دے میں نو فون کرنا کہنا بابا جی ایک شیر سنا دے میں نا بیٹا پہلے تمہیں نو ایمان سنا اسلام سنا قرآن سنا حدیث سنا پھر جو میں نو مطالبہ رکھو گے میں سنا دے خالی بھنڈے نماز ہونڈی نہیں جنازہ ہونڈا نہیں ارکان اسلام دا پتہ نہیں ارکان ایمان ہونڈا نہیں قرآن پڑھ کے بھلا دیتا نہیں ویک کے نہیں پڑھ سکتے تو ان کے اندھنے سنوے ڈوڑے سناو یہ وجہ ہے کہ قرآن پڑھنا لے بندے وفات پا گئے انکاری صدیق اللہ حسن صاحب رحمت اللہ اوہ بڑے بڑے قرآن پڑھنا لے دنیا تو چلے گئے دکھ ہونڈے گل گئے گل گئے گل گئے کیا گل کنوہ دن اے اے گل اللہ اے گل گئے اوہ پھل گئے گل شن گئے باغات چلے گئے گل گئے گل شن گئے اتبا کی دھتورے رہ گئے اتبا کی تھوڑا یار ہیلپ کر اللہ تینو جزائے خیر دے وے تیری اپنی سخاوت خراہ دے گل گئے گل شن گئے اتبا کی دھتورے رہ گئے شور والے شد چل گئے اتبا شورے رہ گئے وہ معزز تے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم زلیل ہوئے خار ہوئے رسوا ہوئے اس زمانہ میں تار کی قرآن ہو کر ذرا سوچیں دیا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جی میں میں افضل ہائیں میں میرا کلام ہی ہم زمانہ میں افضل چیز تیرے کس سے کہانیاں گندیاں باتا کسی ہے جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین جتنی نیک و نیک صالحین کی تُو بڑین بھلا تے پیری امام قرآن کنو تے پیری امام قرآن کنو تے پیری امام قرآن کنو پہ رتبے رب رحمان کنو تے مالا مال مال ایمان کنو منظور ضرور حضور کنو قرآن والیات رب راضی جگ راضی سب راضی سبان اللہ اتنی اچھی سبان اللہ ناکھو مطلق نقصان ہو جاوے کسی دا گلہ نا پھاٹ پوے تو اٹھا کیم ہے بھائی اچھی آنکھو سبان اللہ میرے بھائی نے تقریر کرنی ہے تو اسی درہ تھوڑا جا بول کے آنکھو سبان اللہ کچھ نہیں ہوندہ گلہ نہیں پھٹدہ بلکہ جتنی اللہ دی تعریف کروگے آواز اتنی زیادہ ٹھیک ہوئے گی سبان اللہ تیبین امام قرآن کنو پہ رتبے رب رحمان کنو تیمالا مال امان کنو منظور ضرور حضور کنو قرآن ویلہ دے رب راضی جگ راضی سب راضی راضی عربی سلطان اتہائی حق پہلو تو دوسری بات میں سنا کے بعد ختم کرنا پہلا پہلو اے تو انو کہ قرآن سناو مانا لے کیوں جہاں درجت مرتبے آ لے وہ کیا جہاں اللہ اللہ آپ فرمان دے شکریہ اللہ آپ فرمان اللہ آپ فرشتہ اپنے پارنچاور کر دیں اللہ آپ فرمان درندے بھی دوا دیں اللہ آپ فرمان ہر چیز دیا کر دیئے اللہ جیرے بیچارے اتنی دیر تک قرآن سنو دے بیٹھے انہوں کی ملے گا بس انہوں دی بات کر کے تو میں اجازت لینا دعا فرماؤو اللہ پاک سنو اخلاص بخش دے وے للاحیت بخشے خلوص نیت بخشے فرمایا فبشر عباد میرے بندیاں نو خوشخبری دے بشر خبر دے ہو کیرے بندیاں نو یستمعون القول فبشر عباد اللہ دینا یستمعون القول ویتبعون احسن تو آٹے واسطے بھی بات آئی کہ جیرے سنانا ہوں دن انہوں واسطے بھی خوشخبری ہے اللہ تو دعا کر دیں اللہ سنو اخلاص نصیب فرما ساڑی حادری قبول فرما اللہ اے ٹوٹے پھوٹے انداز نال جس طرح ساں اللہ سنو ساری انو اس دی جزائے خیر عطا فرما ساڑا چل آنا مبارک بنا ہر قسم دے پریشانیت دن اجاد عطا فرما بے اولادانو سال اولاد عطا فرما مہگائی دے عذاب دن اجاد عطا فرما یا اللہ فتن فساد دن اجاد عطا فرما فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تو انہوں خوش رکھے یہ دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا موسیقا موسیقا